کرکٹ سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے ہمارے چینل کرکٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کچھ دن پہلے افریدی نے اپنے ٹویٹر میں مقفوض کشمیر کے لوگوں کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے میں لکھا ہے کہ مقفوض کشمیر میں خوفناک اور پریشانکن حالات جاری ہیں محصوم لوگ ظالم رجیم کی طرف سے مارے جا رہے ہیں میں حران ہوں کہ اقوام متحدہ کہاں ہیں اور وہ کیوں اس خون کو روکنے کی خلاف اپنی کوشتیں نہیں کر رہی اس ٹویٹ کے بعد نہ صرف بہت سے ہندوستانی عوام نے ناراضگی کا اظہار کیا بلکہ انڈین کرکٹر کو بھی یہ ٹویٹ اچھی نہیں لگی جس میں شکر دون، کپل دیو، وراب کولی، سچنٹل، ڈولکر اور دوسرے کرکٹرز نے افریزی کو جواب دیا شکر دون نے افریزی کو جواب دیا کہ پہلے خود کی دیش کی حالت صدارو اپنی سوچ اپنے پاس رکھو اپنے دیش کا جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھا ہی ہے اور آگے جو کرنا ہے وہ ہمیں اچھے سے پتا ہے زیادہ دماغ مت لگاؤ جی ہاں دوستو اس کے بعد سوریش رینہ نے بھی افریزی کو جواب دیا ہے اور سوریش رینہ نے لکھا ہے کہ کشمیر is an integral part of India and will remain so always کشمیر is the purest land where my forefathers were born I hope شاہد افریزی بھائی asked Pakistan army to stop terrorism and proxy war in our کشمیر We want peace not bloodshed and violence جی ہاں دوستو رینہ نے بھی یہ جواب دیا تھا اور افریزی کے اس ٹویٹ میں گتم گمبیر بھی پیچھے نہ رہیں قسم گمبیر نے لکھا ہے کہ what is there to say on افریزی's tweets on our کشمیر and UN افریزی is only looking for UN which is his retarded dictionary means under 19 his age bracket افریزی is celebrating a dismissal of a no ball جی ہاں دوستو مشہور اندین کیپٹر نے بھی افریزی کو tweet کیا ہے کہ who is he افریزی why are we giving importance to him we shouldn't be giving importance to certain people جی ہاں دوستو اندین کے اس وقت کفتان وراد کولی نے بھی افریزی پہ tweet میں لکھا ہے کہ as an اندین you want to express what is best for your nation and my interest are always for the benefit of our nation if anything opposes it it would never support it for sure جی ہاں دوستو اندین کے معروف that's when such انترلوکر نے بھی response دیا ہے کہ we have got capable people to manage and run our country no outsider needs to know or tell us what we need to do جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ افریزی کی یہ بات بہت سارے انڈین نوام کو اچھی نہیں لگی اور انہوں نے اپنا جواب دیا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری چینل کرکٹ نیز کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی کرکٹ information آپ کو ملتے رہیں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ